بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امام احمد بن حنبل کی پروس میں ایک لوہار رہتا تھا جب وہ فوت ہوا تو ایک محدث نے ان کو خواب میں دیکھا پوچھا کے فرمائے کیا معاملہ پیش آیا لوہار نے کہا کہ مجھے امام احمد کے برابر درجہ ملا ہے اور اللہ مجھ سے راضی ہے وہ محدث بڑا حیران ہوا کہ یہ تو ایک عام سا دنیا دار لوہار تھا جبکہ امام احمد تو دین و دنیا کے مسائل سمجھاتے قرآن و حدیث کا علم پھیلاتے کتنی مشقلات کا سامنا کیا اس محدث نے دوسرے علماء کو یہ بات بتائی تو سب نے مشورہ کیا کہ ہم لوہار کے اہلا خانہ سے پتا کرنا چاہیے وہ ان کے گھار چلے گئے اس محدث نے پوچھا بی بی آپ کے شوہر کو ہم نے بہت اچھے درجے میں دیکھا ہے کیا آپ ان کے کسی خاص عمل کا علم رکھتی ہیں جو ان کی زندگی میں عام تھا لوہار کی بیوی نے کہا کہ میرا شوہر کوئی خاص عمل نہیں کرتا تھا وہ ایک دنیا دار انسان تھا سارا دن وہ لوے کا کام کرتا تھا میرے شوہر کے دو نمویہ عمل جو میں نے محسوس کیے ان میں ایک تو یہ کہ ان کے اندر آزان و نماز کا بے حد احترام تھا اگر لوہے پہ ضرب مارنے کے لئے کبھی ان کا ہاتھ اوپر ہوتا اور اسی وقت اللہ اکبر کی آواز آتی تو آپ اسی وقت اپنا ہاتھ نیچے کر لیتے وضو کرتے اور نماز پڑھنے چلے جاتے دوسری بات یہ کہ میرے شوہر سارا دن دکان پہ مصرف ہوتے رات کو ہم چھت کے اوپر سوتے ہمارے پڑوس میں امام احمد بن ہنبل رہتے تھے جو ساری ساری رات قرآن کی تلاوت کرتے میرے شوہر حسرت سے ان کی طرف دیکھتے اور ٹھنڈی آہیں بھرتے اور اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ میں بے حد غریب انسان ہوں آپ سے میرا کچھ چھپا نہیں اگر میری کمر ہلکی ہوتی تو میں بھی اس طرح امام صاحب جیسے ساری رات قرآن پڑھا کرتا تھا کبھی کبھی میرے شوہر یہ دعا کرتے ہوئے رونے لگ جاتے اس محدث نے کہا کہ آزان کے عدب اور نیکی کرنے کی تڑپ کی وجہ سے ہی اللہ پاک نے آپ کے شوہر کی مفرد کی ہے اور ان کو امام ہنبل کی برابر درجہ دیا ہے ہمارے بچپن میں جب آزان ہوتی تھی تو ٹی وی بند کر دیا جاتا کہ آزان ہو رہی ہے پھر وقت آیا جب آزان کے وقت ٹی وی بند کرنے کی روایت ختم ہوئی اور بس آواز بند کرنے پہ اکتفاہ کیا گیا وقت گزر گیا اور آج آزان بھی ہو رہی ہوتی ہے اور سٹار پلس بھی چلتا ہے دوستوں سے شیئر کیجئے اور اس خوبصورت نیک پیغام کو دور دور تک پھیلانے میں ہمارے مددگار بنیے یہ صدقہ جاریہ ہے